دو مختلف جگہوں پر ہو تو اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ شرک ہو گیا اس لیے کہ ہر وقت ہر جگہ پر خدا ہی ہوتا ہے اگر فریشتہ ایک وقت میں جو دو جگہوں پر ہو تو اس کا خدا ہونا نازم نہیں آتا تو نبی اگر ایک سے زیادہ جگہ پر ہو جائے تو خدا ہونا نازم کیوں ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ جن سے جن کا دروازہ رب نے بتایا کہ جاؤ جا کے مانگ ہم تو نہیں سے مانگتے ہیں بعض ہم آپ کو لوگ کہیں گے کہ جس طرح کے مکہ کے لوگ وہ جاہل اگنورنٹ وہ جا کے بھٹوک سامنے کھڑے ہو جاتے تھے ہماری مدد کرو تم بھی سی طرح کبروں پر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں نے یہ جواب آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر تم ہمیں مکہ کے جاہل لوگوں سے ملاو گئے اس بنیاد پر کہ وہ بتوں کے پاس جاتے تھے ہیں مللہ کے بھٹیوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر ہم تم سے پوچھیں گے ہندو بھی تو پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں تم بھی تو خانہ کعبہ کی طرح ممکہ کے جو سجدہ کرتے ہیں وہ بھی پتھر بھئی ہے پتھر کے آگے کھڑے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کیا ہے پتھروں کا بنا ہوئے ہیں تو جب تمہارا سر اس کے سامنے ساری زدگی اس خواہش میں گھومتے رہتے ہیں کہ کاش میرا سر کبھی خانہ کعبہ کے سامنے ہو میں بھی مسجد حرم میں کھڑا ہوں اور خانہ کعبہ کی جو دیبار ہے اس کے سب سے جو قریب جگہ ہے وہ مجھے ملے خواہش کفیل دن لیکن اب سر رکھا ہوا ہو آپ کی کوئی ویڈیو بنا لیں واپس لائیں دکھا رہے ہو سارا آپ کو فرینڈ سکول کا کالیگ کا یونیسٹی کا اپنے دوست ہو وہ دیکھے گئے یہ کیا کر رہے ہو وہ آپ سے پوچھیں آپ کو میں عبادت کرو کہ یہ تو پتھر ہے جرکہ آگے تم نے سر رکھا ہوا ہے تو آپ کہیں گے تو پھر کیا ہوا تو کہیں گے جناب میں بھی پتھروں کے آگے سر رکھتا ہوں تو مجھے تو مشرق کہتے ہو خود تم اتنا کیسے لگا کے دوسرے بھولت میں جا کے پتھر کے آگے سر رکھنے گئے تھے اس لئے آپ کا کیا جواب ہوگا آپ یہ جواب ہوگا تم ان پتھروں کے آگے سر رکھتے ہو جن کو خدا پسند نہیں کرتا اور میں اس پتھر کے سامنے سر رکھا ہوں اس کو خدا پسند نہیں کرتا وہ مکہ کے کافر ان پتھوں سے جا کر اپنی حاجتیں مانتے تھے جن کو خدا پسند نہیں کرتا اور ہم اللہ کے ان والیوں کے سامنے جا کر اپنے رب کی بارہ میں حاجتیں بیش کرتے ہیں جن کو رب پسند کرتا ہے یہ بات ہے سمجھ کی یہ بات ہے محبت کی کسی کو سمجھ آئے گی کسی کو نہیں آئے گی ہم نہ پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں نہ پتھروں کو پوجھتے ہیں لیکن ہندو تو یہ نہیں سمجھتا ہمارا اصل عقیدہ پر یہ ہی ہے کہ پتھروں کے آگے سار ہمارا ہے لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہم پتھروں کو نہیں پوجھ رہے ہیں ہندو تو پتھروں کو پوجھ رہے گا لیکن ظاہر دیکھنے سے کس طرح پتا چلے گا ظاہر دیکھنے والے پر تو پتا نہیں چلتا کہ جس طرح تم یہاں پر یہ بات کرتے ہیں ہمارا بھی تمہارے سے سوال ہے تمہارے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں اس لیے ظاہر دیکھنے سے نہیں انما العمان بنیاد آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کس رہیت سے کیا ہے کس کے حکم سے کیا ہے آئیے میں نے دو آیات پچھلے سبت میں بیان کی تھی تیسری آیت آج کے سامنے میں بیان کرتا ہوں پھر اس کے ضمن میں جو کوئی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے میں پیش کرتا ہوں وَلَمَّا بَقَعَ عَلَيْهُمُ الْرِجْسُ جب ان پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فیرون تھا اور فیرون کی جو قوم تھی اس وقت میں جو قرآن جیتایا ہوں یہ وہ قرآن عدید ہے کہ جیساں لوگ مفتلت ملکوں کے حج کے لئے جاتے ہیں حج سے واپس آتے ہیں تو وہ جو سعودیہ والے دعفے نہیں دیتے سالوں کو یہ تمہاری زمان کا قرآن جیت تجمہ یہ تجمہ قرآن جیت تجمہ قردو کا جو ہوا ہے یہ سوڑیا کا ہوا ہے یہ میں بول آئے ہوگا اب میں بات آپ کو جو بتانے لکھوں کہ قرآن جیت فرماتا ہے کہ فیرون کی جو قوم کے لوگ تھے ہیں جب اللہ کنوں پر عذاب بیٹھتا نا وَنَمَّا وَقَعَلِينُ مُدْرِجْتُو جب ان پر کوئی عذاب اور باقیہ ہوتا یہ کہنا ہوتا جو ذوہ لیں وہ سمجھے جب یون پر کوئی عذاب باقیہ ہوتا وَنَمَّا وَقَعَلِينُ مُدْرِجْتُو وَنَمَّا وَقَعَلِينُ مُدْرِجْتُو کہ یہ ایک دو کی بات تو نہیں ہے ایک دفعہ سوگا تھا نہیں وَنسَوْا وَقَعَلِينُ مُدْرِجْتُو جب بھی ان پر عذاب اللہ تعالیٰ بیٹھتا تو کہتے قَالُوْ يَا مُسَا او مُسَا قَالُ فِرُون کی قوم کے لوگ قَافِر کیا کہتے اُدْعُ لَنَا وَبَّكَا اپنے رب سے اپنے رب سے عذاب ہم پر آیا ہے پر تُو اپنے رب سے کیا دعا کر بِمَا عَحِدَا عِندَكَا اپنے رب سے دعا کر اور ہمارے پاس وہ کونسی گلتی ہے جس میں جو سے ہم تیرے پاس آئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب نے تیرے سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے تیرے سے تیرے رب کی کوئی بات نہیں ہے اب یہ اس کا ترمہ ہے سعودی کا اور جب ان پر کوئی عذاب واقعہ ہوتا تو یوں کہتے اے موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے اہد کر رکھا ہے اب مجھے بتائیں عذاب کس نے بیجا رب نے بیجا ہے نا رب کا عذاب آیا ہے اور جن پر عذاب آیا ہے وہ کافر آگے ہی موسیٰ کے پاس کہتے کیا ہیں آگیا ہے عذاب رب کا موسیٰ تم اس کو ٹال دے اس کو ٹلوا دے رب نے بیجا ہو رب ہے مالک ہے ساری کائنات کا مالک خالق اور لازلکہ بے نیاز ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں ہے وہ بے نیاز ہے جسا چاہے کریں لیکن کافر آکے کیا کہتے ہیں آپ سے رب نے اہد کیا ہے کوئی آپ کا معاملہ ہے خدایہ بحقے بنی فاطمہ کہ پر قولے کی موپنی خالق ہے جو شیخ صادی فرماتے ہیں کہ خدایہ بحقے بنی فاطمہ لو کہتے ہیں یہ بحقے بنی فاطمہ اور خدا نے اگر موسیٰ سے کچھ وعدہ کیا ہوئے تو مصدبہ سے کوئی نہیں کیا ہوا اسی بنیاد پر لو کہتے ہیں خدایہ بحقے بنی فاطمہ وہ مصطفیٰ کریم کی آل کا جو تُو نے حق مقرر فرمایا ہے ان سے جو تُو نے اہد کیا ہے اس اہد کا صدقہ تیری بارگاہ میں بنی فاطمہ کی اولاد کے یعنی بنی فاطمہ کے ساتھ تیرا جو حق تیرا جو اہد ہے اس اہد کا سنکہ پیش کرتے ہیں خدایہ بحق کے بنی فاطمہ کہ برقل ایمان کономی خادمہ اگر دعوات امرت کنی برکول منو دست ادام آل علیہ وسلم جیعرفی میں یعنی جب لئے صلی سے تو مجھے تھا کیسا خوبصورت تھا کرنی تھاultura خدایہ بحق کے بنی فاطمہ کہ برقل ایمان کونی خادمہ اگر دعوات امرت کنی برکول منو دست ادام آل علیہ وسلم وہ زیادہ مشکل بات دے گا وہ دوسرا جملہ ہے کہ اگر دعم تم رد کنی بار قبول مولا کریم تو میرا سوال قبول کر یا نہ کر مرضی تیرے یہ بڑا مشکل بات ہے خدا کی بارکہ میں بندہ دعا کریں اور دعا کرتے ہو اس یہ کہہ رہا ہو کوئی نہیں پروابی کیسے قبول کر یا نہ کر مرضی تیری منو تستضابان میں نے بھی آلے رسول کا دامن وہ کس رہا بھی آسا اس کا تعلیم فرماتے ہیں کہ توڑے عرض قبول میں بھی دوئے جہانی دامن ہے رسول نے یہ اسی کا تعلیم ہے کہ تو میری کوئی بات مانے گا کوئی نہیں مانے گا مرضی تیرے لیکن میں نے بھی آلے رسول کا دامن اب شیخ سادی کے اس جملے پر کیولا صاحب فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے اتنی بینیازی تو اللہ کی بارکہ میں کبھی کسی نے نہیں دکھائی نہ کسی کی جلت ہے کہ کوئی کہے کہ مولا کریم تم قبول کرے تو تیری مرضی نہ کرے تو تیری مرضی شیخ سادی یہ بات کیسے کہے گے وہ کہا شیخ سادی اس وجہ سے کہے گے وہ کہتے ہیں منو دستو دامن میں نے آلے رسول کا دامن پکڑا ہوا ہے مجھے دامن چھوڑنے کی عادت نہیں آلے رسول کو دامن چھوڑانے کی عادت نہیں پرجر کے ہاتھ میں وہ دامن ہو اس کو ماتے کی تیری عادت ہے حید فیر 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 حظمت و شان مصطفی حظمت و مقام اہل بیر حظمت و مقام اہل بیر حضور مفقر اے اسلام اچھا ایک بات یہ آپ وہ کہتے ہیں کہ اس عہد کا واسطہ تجھے دیتے ہیں جو رب نے تجھ سے کیا ہے اس کے ذریعے سے تو رب کی بارکہ میں دعا کر پھر کیا کہتے ہیں اب قرآن کہتے ہیں لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّرْجْ رِجْزَ اگر تو ہم سے یہ عذاب ڈال دے اگر یہ عذاب اٹھا دے اگر اس عذاب کو حکم کر دے اس کا تنمہ وہ کیا کرتے ہیں اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے عذاب بے جہاں آپ نے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ فیرون کے قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں جو دوسر اسلام کو اگر آہ ہم سے عذاب اٹھا دے تو ہم کیا کریں گے لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ ہم آپ پر ایمان لیا وَلَنُرْسِنَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل اور ہمارے یہ آپ کی جو قوم ہے بنی اسرائیل اس کو ہم آپ کے ساتھ دیں گے یعنی آذات کر دیں گے اس پر ایک بندہ تو سوال یہ کر سکتا ہے کہ یہ فیرونیوں کا عقیدہ تھا قوم فیرون کا عقیدہ ہے کافر آپ کے کہتے ہیں وہ آپ ہمیں آپ کے بات کہہ رہے ہیں کافروں کا عقیدہ آپ کیوں مانے دیکھنا یہ ہے کہ کافروں نے اگر کفر کی کوئی بات آ کر کہیں موسیٰ علیہ السلام میں کیا کہا گے سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام جو نبی تین اللہ کے وہ اگر اس کو غلط سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو غلط بات کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ فیرونیوں کی بات ہوتی ہیں جیسا کہ وہ حضرت سلام کے بارے میں آتا ہے سورہ نبل کے اندر حضرت سلمان اسلام کے بارے میں تھے کہ جسا ہوتا وہ وہ عبادی سے گزر رہے تھے تو کسی نے جو چونٹنی چونٹی تھی وہ کہنے لگی کہ اپنے اپنی بلوں میں گوش جاؤ یہ نوکہ حضرت سلمان اسلام کا نشکر آئے اور تمہارے اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے چلا جائے وہ تو فتح بس مدعی کا حضرت جو سلمان اسلام ہیں وہ اپنے سواری پر تصویر فرمائے وہ ہاں میٹھ کے مسکراتے ہیں چونٹی کیا کہتی ہے کہ ان کو خبر نہ ہو اور سلمان اسلام مسکر آ رہے ہیں کہ چونٹی تجھے بتاؤ مجھے بتانا ہو بات فیرونی کریں اور موسیٰ علیہ السلام کے مجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے نہیں وہ اللہ کا نبی ہے جو بات نبی نبوت کے اور دین کے مقصد کے لیے پیش کرتا ہے وہ کبھی جھوٹی ہو سکتی نہیں وہ غلط ہو سکتی نہیں اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کا دعا کرتے کرتے ہیں دعا آپ نے دعا فرمائی ایک دفعہ نہیں کیا دفعہ جتنی مرضہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی عذاب کر گیا عذاب ختم ہو گیا بے جار رب لے فیصلہ کس کا تھا رب کا رب کا فیصلہ ہے عذاب کوئی نامل بات رہی ہے عذاب مشکل ہے بہت آخر میں چل کے آتا ہے رب معاف کرتا ہے رب رہیم ہے رعوش ہے وفور ہے وہ توبہ قبول کرتا ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا قریل ہے ویسے عذاب نہیں بیتا آخری معاملہ بنتا ہے تو بیتا ہے اب رب نے عذاب دے جی دیا ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے مولکے اس کو واپس کر دے ہے نا بات اور قوم فیرون کے لوگائی وہ آنکے کہیں موسیٰ علیہ السلام دعا کر دے رب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اٹھے ہوئے آتوں کو کبھی بھی رب راتنا فرمائیم کہ ٹھیک ہے موسیٰ تو کہتا ہے تو عذاب دالے اب اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ فریونیوں کا عقیدہ تھا تو آنکھے قرآن بیت کی آیت دیکھیں اللہ صرف کیا فرمائے فلما کشفنا عنہم الرجزہ بندہ کسی کو پسند کر لیں کسی کی بات مان لیں لیکن مشکل گزرت پھر کہ یہ اس کی بات کوئی حسیت ملکستی اور جو علاب ازوان سے رہا تھا اس کو ٹالے کا تمہارے بس کوئی طریقہ نہیں تھا اس کو جس نے ٹالا ہوگا وہ خدا کے سب سے قریب ہوا ہوگا اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ جس طرح تم کہے گا اس طرح کریں گے اب یار ازوان ہیٹانی کیا ایک دفانی کئی منظر بھٹا تھا پھر جو سکرا ہو جاتا ہے اب عرض خدمت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کئی شکیدے سے یہ بات سمجھ میں آئی جو اطراز فیرونیوں کے درستے کیا جائے بیمانوں کے درستے کیا جائے کہ یہ تو فیرونیوں کا عقیدہ تھا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والی بات فیرونیوں کو سمجھا گئے تمہیں نہیں آئی کافر کافر ہو کے اس بات کا قائل ہو گیا کہ یار جو بات نبی کی بارگاہ میں جانے سے بنتی ہے وہ ویسے نہیں بنتی ہے یہ بات فیرون کی کون کو ہی پتا چل گئی یہ کونسی کون میں جن کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے بندوں کے پاس جاؤ تو باتیں بنتی ہیں کام بن جاتے ہیں پگڑے ہوئے بھی بن جاتے ہیں عذاب آئے ہوئے چل جاتے ہیں مرشیتیں آئی ہوں چلی جاتی ہیں اگر اللہ کے بندوں کے پاس حاضر ہو جائے جائے اب یہ قرآن مجید فرقہ نے